باقی رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم مدرسوں کی قدر و قیمت کو بھی سمجھیں اور ان کے سلسلے میں جو ہمارا کردار ہے وہ کردار ادا کرنے کے لئے تیار رہیں مدرسہ چلانے والے اسی سٹیج پر کہنے میں مجھے بالکل تقلیف نہیں ہوگا مولانا کا سٹیج ہے مدرسے والے سو فیصد اصول و دیانت پر آ جائیں جتنی جلدی ممکن ہو معاف کریے گا صحیح اور صاف بات کہنا ضروری ہے برنہ حالات خرابی کی طرف خطرنا کی کی طرف جارے ہیں پڑھانے والے میں اپنے آپ کو مٹھاؤں گا پڑھانے والے جتنی جلدی ہو سکے پوری ایمانداری سے پڑھانے کا کام شروع کر دیں پڑھانے والے بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر محنت شروع کر دیں اور یہ چندہ دینے والے یہ بھی اخلاص کے ساتھ اور پورے تعاون کے جذبے کے ساتھ اور مدرسوں کو مضبوط کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کریں کہنے کا مطلب ہے کہ مدرسوں سے تعلق رکھنے والے جتنے طبقے ہیں وہ سارے کے سارے ایمانداری پر آ جائیں سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ شدید ضرورت ہے اس زمانے کی اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے کہاں کہاں املی رکھی جا سکتی ہے کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے یہ علماء کی کرنے کا کام ہے ہمیں سب کو جلدی سے جلدی کرنا ہے ورنہ حالات خطرناکی کی طرف جا رہے ہیں اور علماء کو اب مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں قائم رکھنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے اپنی اندر اس سے کہیں زیادہ ہزاروں پر زیادہ پاور پیدا کرنا پڑے گا آج دلوں پر محنت کی اتنی اس سے زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے قابل کے زمانے میں رہی ہو گئے اس لئے کہ اب مسئلہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور آسانی کے ساتھ بچوں کا ایمان جا رہا ہے علماء کے گھروں سے جا رہا ہے معاف کیلے گا دیندار گھروں سے جا رہا ہے اور اس کے واقعات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں جا رہا ہے 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 جا رہا ہے